سلام علیکم آج ہم بینگن بنانے جا رہے ہیں مسالے کے اسٹر فرائز بینگن بنانے جا رہے ہیں اور اس کے نئے ہم نے ایک کلو بینگن لے لیے اور یہ ہم نے ایسے بینگن لیے ابھی کاٹیں گے پہلے سے کاٹنے سے کالے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے ابھی کاٹیں نہیں اور اس کے یہ سارے مسالے لیے ہم نے پیاز لیے دو بڑی ہم نے اسی سلائز میں کاٹ لیے دو تین ٹماٹر لیے ہم نے یہ اور در در ہی پیچھ لیے یہ مکسر میں ڈال کے ہم نے بلکل مہین نہیں پیچھ ہی اور یہ آدھا چمچ ہم نے کھٹائی پوڑر لیا یہ پیسی بھی کھٹائی ہے گھر کی بہت کھٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم نے آدھا چمچ لیا روک کے ڈالیں گے دروت ہوگی تو آدھا چمچ پورا ڈالیں گے نہیں ہوگی تو چھو تھائی چمچ ہی ڈالیں گے بس اور ایک چمچ لال میچ پوڑر لیا ہے نمک تیس کے حساب سے ڈالیں گے دھنیا لیا یہ ہم نے کٹ لیا ہے باری ہرہ دھنیا اور یہ دھنیا پوڑر لیا ہے ہم نے یہ زیرہ پوڑر ہے ایک چمچ بھناوہ پیساوہ یہ ہلڈی پوڑر ہے یہ آدھا چمچ یہ ملچے ہیں کٹیوی ہم نے ایسی موٹی ملچے کٹ لیا ہے چال سے پانچ ہری ملچے ہیں یہ شاہی زیرہ لیا ہے یہ بزار میں آسانی سے مل جاتا ہے یہ سفید والا زیرہ نہیں ہے یہ شاہی زیرہ ہے ایک چمچ بھر کے ہم نے دھنیا پوڑر لیا ہے یہ یہ دکھاتے ہیں ہم نے ایسے لمبے پیسوں میں کٹنا ہے یہ آپ چاہے تو تھوڑے مہین بھی کٹ سکتے ہیں ہم نے ایسی چاہیے تھا تو اس لیے لمبے پیسوں میں ہمیں کٹنا ہے انہیں سب کٹتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے یہ تین چمچ تیل ڈالا ہے ہم نے یہ والا سلسو کا تیل یہ والے چمچ تین چمچ اور ہم اس میں اپنے بینگن فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے بینگن کٹ لیا ہے ایسے لمبے سلائز میں ایسے موٹے کٹ لیا ہے ہم اسے تیل میں ڈالیں گے ایسے بینگن پھر دیکھیں گے ہمیں گر میں کوئی کوئی دیگن پھر رکھے بینگن یں گے 3 3 آپ نے دنگی سمیت لیا جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دنگی سمیت لیا جب آپ کٹ کر لیا جب آپ نہیں کھاتے ہو تو آپ نکال کرتے ہیں اس کی تک سکتے ہیں اب ہم یہ پلیٹ میں نکالیں گے پلیٹ میں نکالیں گے تیل نلتا نلتا لیا جب تیل تھوڑا سا چمچ کو آڑا رکھے تیل کو یوز کرنا ہمیں ہم نکال لیں گے ہماری تیل برا میں جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے سوری ر réal replicated سوری سے نناماؤں سوری ر aspirations آپ اس سوریsehen سوری ڈالیں گے سوری نہیں گئے سوری گلان شریف بیان فیصل یوین 3 ملچے ملچے بھی ڈالیں گے ملچے ملچے بھی ڈالیں گے اس کی وجہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے اس میں تیل رکھائی نہیں دیکھا ہم نے جو بینگن فرائی کرے گا اس میں سارا تیل اس میں ہے تو وہ جب ڈالیں گے تو سک تیل اسی میں ہی آ جائے گا اس کی وجہ سے ہم نے اس سارا تیل نہیں ڈالا ڈالیں گے پیسے و جو ہم نے دلدارے پیسے ہی ہے دیکھیں دلدارے پیسے ہی ہے ڈالوں میں ہے پیسے و آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈالیں گے ڈالیں گے جیرا پوٹر بھی اسی میں ڈالیں گے اس میں تیل چھوڑنا لگی ہماری پیار جیرا بھی اسی میں جائے گا اسی میں کھٹائی بھی اسی میں ڈالیں گے تھوڑی سی روک کے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ٹماٹر بھی ڈالیں گے کھٹائی کوئی کھٹائی ایسی ہوتی جس میں تیزی نہیں ہوتی بلکل بھی یہ گھر کی پیسی ہے بلکل تو اس کی وجہ سے اس میں کھٹائپن زیادہ ہے نمک ڈالیں گے تیز کے ساتھ سے چھوٹا چمچی ہے دیڑا پیسکون لیا تھا ہم نے یہ نمک دلیں گے چھوٹا چائے چوب شیر دانے میں دانے میں ہماری بینگن داریں گے اسے ہماری فرائی بینگن دو ہے ہمیں میکس کریں گے ہمیں میکس کریں گے سلو آنچ پر زیادہ تیز آج نہ کریں کیونکہ اس میں پانی بھی نہیں ڈالا یہ فرائی بینگن ہے اس کی وجہ سے اس میں پانی نہیں جائے گا جو بینگن کا پانی ہے اسے میں ہی گھلیں گے پانی کا ایک گھون بینی ڈالی ہے ہم نے اس میں بس یہ بھونتے بھونتے گھل جائیں گے ایسے بھونتے بھی ضرورت نہیں ہوتی دھکنے سے یہ جو بلکل نرم ہو جائیں گے ایسے جیسے اس کا آپ بھولتا بنا رہا ہے بینگنوں کا اور یہ ایسی کھلے ہوئی پکتے گا جو بھاپ ہوتی ہے وہ بھی پانی بنتا ہے اور وہ اسی میں گرتا رہے گا تو پانی کی لاغ ہو جائے گی اس میں اس میں اسے کھلاوائی پکانا ہے ہمیں جب تک یہ بلکل تیار نہیں ہو جائے دھیان رکھئے جلے نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے ہمارے بینگن بلکل تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں روگن اوپر آگیا اس میں جو بینگن کا پانی تھا وہ بھی سب خوشک ہو گیا اب ہم اسے بش میں نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو ہمارے بینگن بلکل تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بینگن ہے سب کو فرائی بینگن تھوڑے سی ہری میلچوز اوپر سے ڈال کے سجا دیتے ہیں ہری میلچوز سے دیکھ سکتے ہیں اگر چاپ کا دل نہ کرے تو منڈ ڈالیے بچوں کی ویسے لیکن یہ پھیکی ہوتی ہیں بلکل میلچہ تو یہ بلکل نہیں لگتے ہیں ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے کھا کے دیکھیں بینگن بہت ہی اچھے لگیں گے ہمارے کچن میں بہت اچھے خوش بہا رہی ہے مہ کریے اس کے آپ ضرور ٹرائی کریے اور ایسی دعاوں میں یاد رکھیے ہمیں لائک کرنا نہ بھولیے سبسکرائب کرنا اور شیئر ضرور کیجئے آپ ہماری ویڈیو اگر چاپ کو اچھی لگے تو اللہ حافظ جب تک کہنیے پھر آئیں گے دوسری نئی ریسی بھی کے ساتھ موسیقی